آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تیہ ہو جائیں گے کل رات آئی ایم ایف حکام سے مفید گفتگو ہوئی اچھی خبر ملے گی وزیر خدانہ ساگدار کہتے ہیں آئی ایم ایف معاہدے سے متعلق اگلے ایک دو روز اہم ہیں نو مئی کو لاہور میں کون کب کیا کر رہا تھا سیف سٹی کیمراز کی فورنزک رپورٹ آگئی چار بچ کر ستاون منٹ سے لے کر آٹھ بچ کر پیتالیس منٹ تک مختلف مقامات پر حجوم کی اور تشدد کاروائیوں کے شواہد ملے ہیں گرفتار تمام ملزمان ویڈیوز میں کاروائیاں کرتے نظر آئے ہیں ویڈیوز میں پی ٹی آئی رہنما ملزم ایزاد ایجاد چودری بھی نظر آ رہے ہیں اور لاکھوں مسلمان مختلف رنگ و نسل ایک لباس ایک آواز اے اللہ میں حاضر ہوں حج کا رکن عظم وقوف عرفہ ادا حجاج کرام میدان عرفات سے مستلف روانہ رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے عبادت کریں گے کل نماز فجر کے بعد حجاج منا جائیں گے غرمی اور قربانی کے بعد احرام کھول دیں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی کاروائی روکنے کی استعداد مسترد کر دی چیف جسٹس نے ریمارٹس دیئے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق ابھی حکم امتنا نہیں دے رہے ہیت کے بعد دستیاب ہوں گا کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو آگا کیا جا سکتا ہے ایٹرنی جنرل نے زیر حراست 102 افراد کی تفصیل سے متعلق فائل چیف جسٹس کے حوالے کر دی کہا قانون کے مطابق ٹرائل کے تقاضی پھورے کیے جائیں گے کسی سیویلین کو موت یا طویل قید کی صدا نہیں دی جائے گی چیف جسٹس کی ایٹرنی جنرل کو ملزمان کا آج ہی اہل خانہ سے رابطہ کرانے کی حدار کہا سب کی اپنے گھر والوں سے بات ہونی شاہیے کیس کی سماد جلائے کے دوسرے ہفتے تک ملتوی سپریم کورٹ نے سیویلینز کے ملٹری کوٹس میں ٹرائل سے متعلق 23 جون کی سماد کا تحریری حکم جاری کر دیا جسٹس یہیہ آفریدی کا اضافی نوٹ بھی شامل جسٹس یہیہ آفریدی نے اقتلافی نوٹ میں کہا عدالت میں ہاں مہنگی، سالمیت، عوامی اعتماد کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے میں جسٹس کازی فائے سے بینچ پر اعتراضات سے نہ اقتلاف کرتا ہوں نہ اتفاق موجودہ سیاسی ماحول میں بینچ کے حوالے سے ہونے والی سیاسی باتیں دلچسپ ہیں سنجیدہ بات یہ ہے کہ بینچ تشکیل پر ممبران کو ہی اعتراض ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی مقدمات فل کورٹ بھیجوائے جائیں نظام عدل کی ساکھ کی عمارت عوامی اعتماد پر کھڑی ہے ایک سینئر جج کے اعتراض پر اس وقت مناسب نہیں کرائے گھون لاہور ایٹی سی نے پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں یاسمین راشد کو پندرہ روزہ جنیشن ریمان پر جیل پھیج دیا عدالت نے پولیس کے جسمانے ریمان کی استعدادہ مسترک کر دی لیاہ آرازی کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی ہمشیرہ اس ماقان کی عبوری زمانت میں توسی انٹی کرپشن عدالت کا دس جلائی کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم نیاب نے چیئرمن پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو چار جلائی کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی چیئرمن پی ٹی آئی کو توشا خانہ جبکہ بشرا بی بی کو ان سی اے سکانڈل میں طلب کیا گیا ہے دونوں کو متعلقہ دستاوے ساتھ لانے کی ہدایت جو تہائی فروخت نہیں ہوئے ان کو بھی ساتھ لائیں نیاب کی چیئرمن پی ٹی آئی کو ہدایت لاہر سے بارش کا پانی بروقت کیوں نے ہی نکالا گیا وزیراعظم شہباز شریف برہم ناکس کا قردگی کی انکوائری کا حکم دے دیا سیلاوی صورتحال میں کوتاہی برتنے والے حکام کو فل فور معتل کرنے کی ہدایت شہباز شریف نے کہا شدید بارش میں متعلقہ اداروں کی صحصت اقدامات نے اس شہریوں کو مشکلات میں ڈالا عیت کے دنوں میں ممکنہ بارشوں کی صورت میں امرجنسی پلان مضاقتت کیا جائے محلے کے بچوں کو غریب بچوں کو کچھ کپڑے وغیرہ دلوانے کے عیت کے کپڑے دلوانے کے لئے نکلے تھے کچھ ڈالرز وغیرہ کیش کروائے تھے شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہیں سے ان کو فالو کر رہے ہیں کراچی میں اوورسیز پاکستانی ڈکیتی مضامت پر قتل امین الوی نازم آباد پاپوش نگر میں غریب بچوں کو شاپنگ کرانے جا رہا تھا داکھوں نے لوٹنے کی کوشش کی مضامت پر پائرنگ کر کے قتل کر دیا بہنٹ کی مضایت میں مقدمہ درس بتایا بھائی دو دن پہنے کینیڈا سے آیا تھا وقت کم مقابلہ سختیدے قربا میں دو دن باقی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری میں تیزی آ گئی بیوپاریوں کے نخرے من پسند جانور خریدنے کے لیے بھاو تاوجہاری شہریوں کے جانب سے جانور مہنگے ہونے کا شکوا گلی محلوں میں رونہ کے ہیں قربانی کے جانوروں کی خوب آو بھگت پیسل آباد کی بادشاہ شہزادہ اور شیروب بچوں کے آنکھ کے تارے سپیشل اولمپکس وال گیمز میں سبس پرچم بلند کرنے والے پاکستانی اتلیٹس کی وطن واپسی قومی دستے کا جننا انٹرناشنل ائرپورٹ پر شاندار اس اقباد پاکستان نے جرمنی کے شہر برلن میں مناخدہ گیمز میں دس گولڈ میڈلز متعدد سلور اور برونز میڈل جیتے موسیقی